خیال پر کنٹرول کر سکتا ہے تو اس کو کوئی غیر خیال کیسے آئے گا کبھی نہیں آئے گا تو اس کے لئے تو محبیت پیدا ہو جائے گی کہ یہ کام پہلے کرنا ہے جب بہت امرجنسی پیدا ہو جائے تو آپ لوگوں میں محبیت پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرا خیال چلا جاتا ہے تو آپ کو محب کرنے والی امرجنسیاں ہیں اور حادثیں ہیں وہ وقت جبکہ آپ کو محب کرنے والی محبت پیدا ہو جائے تو پھر ہر شائع کے اندر محبیت ہو جائے گی تو کسرت خیال سے بچنے کا طریقہ واحد خیال ہے اور واحدت خیال سوائے محبوب کی اور کوئی نہیں دے سکتا کہ ہما حال اسی کا خیال ہو تنہائی میں اس کا خیال ہو اور محفل میں اس کا خیال ہو جگسوئی کی بات پنہارن سے سی سب سکھیوں سے بات کرے پر دھیان گھگر کے بیج تو پانی بھرنے والی لڑکی سر پر گھڑا لیے سب سہیلیوں سے باتیں کرتی جاتی ہیں مگر اس کا دھیان گھڑے کی طرف ہوتا ہے کہ کہیں گھڑا نہ گر جائے اور یہ سلامت نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ محبت والوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے خیال سے ایک لہذا غافل نہیں ہوتے تو جب ایسا خیال پیدا ہو گیا کہ انسان محبوب کے خیال سے ایک لہذا بھی غافل نہیں رہا تو اس سے کسرت خود و خود پور جاتی ہے محبوب ہم اس کو کہتے ہیں اس کے خیال میں باقی خیال اور باقی آرزویں نسار کی جا سکیں یوں کہہ لو کہ آپ کے پاس دس آرزویں ہیں یا پندرہ خواہشیں ہیں اور آخری وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس ایک آرزو پوری کر لو اور آپ یہ فٹہ فٹ فیصلہ کرو کہ وہ کون سی آرزو ہیں تو وہ جو آخری آرزو بچ جائے گی اس سے آپ کو محبت ہو گی اس آخری آرزو کو ڈیولپ کرنا ہی سارا کام ہے تو وہ آرزو جو باقی آرزووں کو کھا جائے وہ محبت ہے اب نہ زمینہ وہ زمان اب نہ مکانہ لا مکان تو نے جہاں بدل دیا آگے میری نگاہ میں تو محبت میں نگاہ میں ایسی چیز آئی کہ زمین بھی بدل گئی آسمان بھی بدل گیا بلکہ دونوں جہاں ہی بدل گئی مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کو محبوب کی ہر شیعہ بدل گئی تو محبت ایسی چیز ہوتی ہے جو محبیت پیدا کرتی ہے وہ اس طرح ہے کہ انسان ہما حال اسی حال میں گم ہو جاتا ہے کس کے خیال میں محبوب کے خیال میں اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ ہمیں محب کھڑا ہوا ہوں میں حسن کے جلوان کا ہمیں انتظار جب آتا ہے تو محبیت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ انتظار کب آتا ہے جب اللہ تعالیٰ مہربانی کری یہ نصیب سے آتا ہے اور زندگی ایسے واقعہ سے بھری پڑی ہے کہ کسی گلی سے نکل کر اور کسی موڑ سے نکل کر کوئی بات آپ کو مسرور کر دے ایسے ایسے لوگ آئے اور وہ بڑے درویش تھے ان کا نام آپ کو بعد میں بتا چلے گا ایک دفعہ ایک درویش ایک بازار سے گزرے تو وہاں پر ٹک ٹکا ٹک کے آواز سے ایک مشین چل رہے تھی تو درویش کی ایسی حالت ہو گئی کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ان پر حال تاری ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ ہی اللہ ہو گئی کبھی کبھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجد تاری کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی وجد تاری کر دے کبھی وہ احسان کر دیتا ہے کبھی خوشی کا احسان کر دیتا ہے اور کبھی غم کا ایسا احسان اتا کر دیتا ہے کہ یہ غم ایسا آ پڑا کہ انسان جاگ اٹھا تو کبھی خوشیاں جگہ دیتے ہیں اور کبھی غم جگہ دیتا ہے یہ اللہ کے کام ہے کہ جب چاہے بیدار کر دے تو کسی نے اللہ کو قریب آ کر دیکھا اور کسی نے دور جا کر دیکھا کسی نے آنکھ کے پردے میں یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ جب جس کو چاہے عطا کر دے بہرحال یہ مانگنے کی بات نہیں ہے اور نہ ڈھونڈنے کا کام ہے بس یہ انتظار کا کام ہے انسان انتظار کرے اور جب چاہے گا وہ عطا کر دے گا وہ دیتا ضرور ہے اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے اور آپ لوگوں کو بھی جلوہ دکھائے جلوہ محبوب کے چہرے میں ہوگا اور جلوہ اللہ کا ہوگا اور یہ برائے اللہ ہوگا اور برائے اللہ ہوگا اللہ تعالیٰ مہربانی کرے یہ عطا ضرور ہو جاتی ہے